آج کی ویڈیو میں ہم دس ایسے سوال ڈسکس کریں گے جو تقریباً ہر سٹوڈنٹ پوچھتا ہے آسٹلیا میں سکولشپ کے مبارے میں میں نے کچھ ٹائم پہلے ایک ویبینار کیا تھا جس میں میں نے ڈیٹیل پروسیجر ایکسپلین کیا تھا کہ کس طرح سے آسٹلیا میں سکولشپ لی جائے کیا کیا پروسیس ہے کون کونسی سکولشپ ہیں کس طرح سے سپروائزرز کو کونٹیک کیا جائے ایک بہت ڈیٹیل ویبینار تھا میں اس کا لنگ بھی ڈسکرپشن میں ایڈپ کر دوں گا تو اس کے بعد بہت سے کوششنز ہو جائے تو ان میں سے ٹاپ ٹین میں نے ایسے پک کی ہیں جو کہ تقریباً کومن تھے تقریباً ہر سیکنڈ سٹوڈنٹ ان کو پوچھ رہا تھا تو میں نے کوشش کی کہ سب کو میں ایک ویڈیو میں ایڈپ کر کے اس کا انصر کر سکوں اگر اس کے علاوہ آپ کا کوئی کوششن ہے تو آپ اس کو کومنٹس میں ضرور لکھئے گا تو میں اس کو کوشش کروں گا کہ اپنی اگلی ویڈیوز میں اس کو ٹاکل کر سکوں تو آئیے کوششن کی طرف چلتے ہیں پہلا کوششن ہے کہ اس ریسرچ پیپر کمپلسری ٹو گیٹ سکولشپ ان آسٹریلیا میں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں ویبینار میں بھی اور ویسے بھی بہت سی اور ویڈیوز میں بھی کہ سکولشپ لینے کے لئے ریسرچ پیپر ایک بہت بگ پلس پوائنٹ ہوتا ہے لیکن یہ کمپلسری نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس ریسرچ پیپر نہیں ہے تو سکولشپ اور ملٹیپل ادھر ویسے تو انھانس یور چانسی آف سکولشپ اگر آپ آسٹریلیا میں یا پھر کہیں پہ بھی سکولشپ لینا چاہتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک سپریٹ ویڈیو بنائی ہے ہاو ٹو گیٹ سکولشپ ویڈاوٹ ریسرچ پیپر میں اس کو بھی لینک ریسرپشن میں ایڈ کر دوں گا آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آسٹریلیا کے بارے میں پیورلی بات کی جائے تو جب مجھے بھی سکولشپ ملی تھی اس ٹائم میرے پاس کوئی ریسرچ پیپر نہیں تھا ہاں ایک آرٹیکل سمیٹڈ ضرور تھا لیکن کوئی ریسرچ پیپر پبلیشت نہیں تھا تو اسی طرح سے ابھی ہمارے گروپ میں اور بھی سٹرنس کو سکولشپ ملی ہے جن کا کوئی ریسرچ پیپر پبلیشت نہیں ہے تو ریسرچ پیپر ہونا ایک بگ پلس ہے لیکن یہ کمپلسری نہیں ہے اگر آپ اپنے آپ کو ٹیکنیکل سٹرونگ کر سکتے ہیں تو آپ کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اور یہاں پہ بہت زیادہ گرانٹس ایسی ہیں جو کہ سپروائزر کے پاس ہوتی ہیں تو اگر سپروائزر کو آپ کنونس کر سکتے ہیں کہ آپ کام کر سکتے ہیں تو آپ کے لئے بہت آسانی ہو جائے گیس لے مرحی شریف دی weiterhin رہا ہے یہاں پہ سمجھنے کی gobierno کی ضرورت یہ ہے کہ بہت سے کنسلٹس ایجنٹ تفائم سے بہت زیادہ کیس حال ہے جیفت چارج میں آپ کے لئے اپلائر کریں گے یا آپ کے لئے اڈمیشن لے کر دیں گے اور اس طرح کی بہت سے تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو آسٹریلین یونیورسٹریز ہیں سب نہیں کچھ یونیورسٹریز کہتی ہیں کہ ہم سٹوڈنٹ سے ڈائیکلی ان کے فارمز ایکسپٹ نہیں کریں گے آپ کسی آرثورائز ایجنٹ یا آرثورائز کنسلٹنٹ کے طرح ہمیں ڈاکومنٹ سممیٹ کریں ان کی لسٹ آپ ہر یونیورسٹری کے ویب سائٹ پر مل جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں میں اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کروں تو مجھے بتائیے گا کومنٹس میں میں اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لوں گا لیکن آپ کو بہت سی یونیورسٹریز میں اپنے ڈاکومنٹس کسی ایجنٹ کے تھوڈ بھیجنی ہوتے ہیں اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ایجنٹ سے کس طرح سے ڈسکشن کرتے ہیں آپ ایجنٹ کو کہتے ہیں کہ صرف آپ ہمارا ایڈمیشن کروا دیں اور ہم ویزا خود اپلائے کر لیں گے یا پھر آپ ہمارا ویزا بھی اپلائے کر دیجئے گا اور ایڈمیشن کروا دیں اس کی آپ کچھ بھی فیڈ ڈسکس کر لیں اب ٹو ڈیم یا پھر آپ کی میوچئل انڈرسٹیننگ کے پر ہے لیکن کچھ یونیورسٹریز میں آپ کو ایجنٹ کے تھوڈ اپلائے کرنا ہوتا ہے لیکن آپ ویزا کے لیے آپ کو ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے ویزا آپ خود بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ایجنٹ کے ایڈمیشن کے لیے اپلائے کیا تو ایک گوڈ ویل ہوتا ہے یا پھر آپ کی جو میوچئل انڈرسٹیننگ ہوتی ہے اس میں آپ کو یہ کہتے ہیں ہم آپ کے لیے اپلائے تو کر دیں گے لیکن ویزا بھی آپ ہمارے اپلائے کر رہے ہیں وہ ہر ایک ایجنٹ کے لیے ڈیفرینٹ ہوتا ہے کچھ یونیورسٹریز کے لیے آپ کہیں کہ کوئی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی آپ ان کو ڈریکلی بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ڈاکومنٹس آپ کو کہہ سکتے ہیں وہ یونیورسٹی والے کہ ان ڈاکومنٹس کو آپ اپنی کسی گورنمنٹ کی کہلنے کی جیسے نوٹری پبلک ہوتا ہے یا پھر کسی بھی طرح سے آؤثرائز کروا کر لیں اور ہم ان کو ایکسپٹ کر لیں گے تو یہ یونیورسٹی چیز ویری کرتی ہے تیسرا کوششن ہے کہ how much is the total cost if you get scholarship مطلب ایک سٹوینٹ کو اگر scholarship مل گئی ہے اس کو fully funded scholarship ابھی میزیم کر رہا ہوں کہ مل گئی ہے تو اس کے بعد کتنا cost آسکتا ہے اس cost یا تک آنے میں اس کے بعد صرف اس کے آپ کہیں کہ دو میجر cost ہیں تین میجر cost sorry first cost جو اس کو pay کرنا ہوگا وہ اس کی health insurance ہے اب کچھ یونیورسٹیز پوری health insurance cover کرتی ہیں وہاں کے سٹوینٹ کو کچھ بھی نہیں دینا ہوتا کچھ یونیورسٹیز partially cover کرتی ہیں اگر phd ہے تو وہ تین سال کے لیے cover کریں گی یا سارت تین سال کے لیے کریں گی اور باقی time کے لیے آپ کو خود دینا ہوگا یا پھر کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو بلکل بھی cover نہیں کر دی ہوتی ہیں تو ایک health insurance آپ کی scholarship پہ depend کرے گی second آپ کو visa fee ہوتی ہے visa fee it depends کے کتنی visa fee ہے like student جو سب class 500 ہے اس کی visa fee آپ دیکھ لیجے گا وہ اگر change نہ ہوگی ہو تو آپ کو visa fee دینی ہوگی جو کہ approximately five six hundred ڈالرز ہوتی ہے اور اسی طرح سے یہ جو third ہے وہ آپ کا airplane ticket ہے یہ تین cost ہیں اور اگر آپ بہت سی scholarship ایسی ہیں وہ کو relocation allowance بھی آپ کو دے دیتی ہیں کہ مطلب اگر آپ کے پاس airplane ticket ہے تو آپ وہ دکھا کے اپنے airplane ticket کا fare یا پھر اس کا partially fare واپس لے سکتے ہیں اس کے بعد what is the best time to contact supervisors کہ Australia میں کیا best time ہے supervisor کو contact کرنے کا جیسے ہر ہی country کے لیے different ہوتا ہے South Korea کے لیے different ہے different اور countries کے لیے different ہوتا ہے so Australia میں کوئی best time نہیں ہے ہاں جو ان کے admission کے fall یا پھر کہلنے کے spring کے وہ چل رہے ہوتے ہیں admissions اس time پہ اگر آپ اسے پہلے کریں تو وہ ایک plus point ہوتا ہے کیونکہ اس time پہ supervisors recruit کر رہے ہوتے ہیں لیکن maximum universities Australia کے ایسی ہیں جو کہ پورا سال recruit کرتی رہتی ہیں اور کچھ universities میں جیسے ڈیکن یونیورسٹی ہے اس میں ہر منت کے بعد جو ہے وہ PhD students کی enrollment ہوتی ہے جس ہونیورسٹی میں میں ہوں سوئند میں یہاں پر کوئی specific date نہیں ہے آپ کبھی بھی admission لے سکتے ہیں اور کبھی بھی آپ کی enrollment ہو سکتی ہے تو کوئی specific time نہیں ہے اگر آپ کی degree complete ہوگی آپ نے باقی سب چیزیں complete کر لیا تو apply کر لیں Can we bring our spouse to student visa جی اس کا answer ہے yes آپ اگر PhD یا masters by research یا کسی بھی student visa پر آئے ہیں آسٹیلیا میں تو you can bring your spouse اور اس کے لئے آپ کو ان کی health insurance لینی ہوگی اور اس کے ساتھ آپ کو ان کا visa اس کے بعد apply کرنا ہوگا اور legal reasons بتانی ہوں گی کہ why your spouse want to a company اور اس کے لئے ویزا procedure ہوتا ہے جو کہ اتنا complex بھی نہیں ہے آپ اگر خود آگئے ہیں آسٹیلیا میں تو آپ اس کو خود یہ apply کر سکتے ہیں next question ہے Do we need a bank statement to get visa اس میں important چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک fully funded scholarship ملی ہے کہ جس میں آپ کو stipend university دے رہی ہے مطلب جو ان کی RTP کی base پر stipend ہوتا ہے 27,000 dollars per year یا پھر جتنا بھی stipend ہوتا ہے تو اگر آپ کو اس طرح کا کوئی stipend مل رہا ہے تو آپ کو bank statement کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کو ایسی scholarship ملی ہے جو کہ آپ کو stipend نہیں دے رہی ہے آپ کو صرف tuition fee off مل رہی ہے یا پھر اسی طرح کا کوئی مطلب آپ کو fully کہہ لیں کہ living allowance نہیں مل رہا تو اس میں آپ کو bank statement show کرنی پڑتی ہے let's suppose اگر آپ master's کے لیے ہیں تو آپ کو دو سال کے living expenses show کرنے ہوں گے اور اگر PhD کے لیے ہیں تو آپ کو چار سال کے living expenses show کرنے ہوتے ہیں it depends وہ آپ پوچھ سکتے ہیں اس میں بھی جب آپ کی scholarship ہو جائے کہ کتنے duration کے لیے آپ نے رہنا ہے اس حساب سے پھر ان کی ویب سائٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گا Australian government کی ویب سائٹ پہ کہ per year living expenses کتنا ہوتے ہیں اس حساب سے آپ calculate کر سکتے ہیں can students work in Australia اس کے پر میں separate video بناوں گا کہ students کس طرح سے job کر سکتے ہیں کیا کیا jobs ہیں کیا کیا possibilities ہوتی ہیں job کی لیکن student کام کر سکتے ہیں آپ نے کہلیں کہ restrictions میں رہتے ہوئے اگر ایک student ہے جس کو scholarship نہیں مل رہی اس کو وہ per week twenty hours کام کر سکتے اس زیادہ نہیں مطلب 20 گھنٹے ایک ہفتے میں کام کر سکتے ہیں اس زیادہ نہیں کر سکتے اگر آپ کو scholarship مل رہی ہے تو اس کی different conditions ہوتی ہیں مطلب قائل شیپ علاو کرتی ہیں کہ آپ 6 گھنٹے کام کر سکتے ہیں کو scholarship علاو کرتی ہیں آپ 8 گھنٹے کر سکتے ہیں کچھ اس سے کام یا زیادہ کر سکتی ہیں تو وہ آپ کی سکولشپ کی کنڈیشن میں ڈیٹیل میں لکھا ہوگا لیکن ویزا کے کارڈنگ اگر آپ ماسٹرز پہ آ رہے ہیں جو کہ ماسٹرز پہ ریسرچ نہیں ہے تو اس کے اندر آپ 20 آورز ورک اللاؤڈ ہے اور جو بھی ریسرچ بیسٹ ویزا سے اس پہ ورک آورز کے لیمیٹیشن نہیں ہے جو نومل اللاؤڈ ورک ہوتا ہے کسی بھی کہلنے کے ریسیڈنٹ کے لیے وہ آپ کر سکتے ہیں یہ کوشن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اس کانسر ہے کہ 95% آف دا ٹائمز آپ کو سکولشپ ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ نے سکولشپ کو کانٹیکٹ نہیں کیا کیونکہ ایڈمیشن پروسیجر میں آپ مینشن کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ ریسرچ کرنی ہے پھر آپ کے فارمز ان کے پاس جاتے ہیں پھر جب وہ آپ کو ایکسیپ نہیں کرتے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ کو سکولشپ ملنا لیکن کچھ کیسیز ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے بغیر سکولشپ کو کانٹیکٹ کیے انہیں سکولشپ مل گئی تو اس لیے کوشش یہی کریں کہ آپ سکولشپ کو کانٹیکٹ کریں ان کا اپرووال لیں اور اس کے بعد سکولشپ کے لیے اپلائے کریں نیکسٹ ہے اچھا یہ کہنے کے کوششن کہہ لیں یا کنفیون ہے سب سپوئنٹس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپلائے کرنے اور ہم نے سکولشپ کے لیے اپلائے کرنا ہے جو کہ بہت سے کانٹریز میں ہو رہا ہوتا ہے لیکن آسٹریلیا میں ایسا نہیں ہے میکسمنٹس کے لیے سکولشپ کے لیے اپلائے کرنا ہوتے ہیں لیکن نومل جو سکولشپ ہیں ان میں آپ اگر ایڈمیشن کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو اسی ٹائم پر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ سکولشپ پر لیے خود کو نومینٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ ٹک کر سکتے ہیں کہ yes I want to nominate myself اور وہ آپ کے لئے automatically scholarship کے لئے apply کر دیں گے یا پھر اگر آپ کے supervisor کے پاس کوئی specific grant ہے تو آپ کو بتا دیں گے کہ اس grant کا نمبر آپ اپنے admission form میں لکھ لیں تو آپ کو scholarship اس grant کی through ملے گی last question ہے can a student survive on scholarship اس answer ہے yes آپ کو جو scholarship ملتی ہے university کے through یا پھر ان کی government کے through وہ تقریبا 27,000 per year ہوتی ہے جو کہ 2200$ per month بنتا ہے تو اس کے اوپر آپ پہ ایک student easily survive کر سکتا ہے یہاں پہ اگر آپ studio میں بھی رہنا چاہتے ہیں تو تقریبا $1,000 maximum rent ہوگا $1,1100 $1,1200 اگر آپ sharing پر رہیں گے تو اس سے کم ہے یہاں پہ اگر کہا جائے کہ living expenses کے لاوہ groceries وہ comparatively بہت کم ہے as compared to scholarship تو اگر ایک student ہے تو وہ ایک اچھی کہہ لیں کہ scholarship پہ survive بھی کر سکتا ہے اور کچھ savings بھی کر سکتا ہے تو ابھی کی ویڈیو کے لئے صرف اتنا ہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی specific question اور answer کروں تو comments میں لازمی لکھئے گا میں کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیوز میں اس کو tackle کر سکتا ہوں اگر کوئی اور specific topic discuss کرنا چاہتے ہیں تو ابھی مجھے comments میں لازمی لکھئے گا thank you so much bye bye